اسلام علیکم ویورز ویورز آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے ہاو ٹو ڈیزائن سولر سسٹم فار ہوم یوز بہت سارے فرینڈز کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ سولر سسٹم پہ کوئی ہوم یوز کے لیے کوئی ٹاپک بنایا جائے تو آج میں نے اس کے لیے ایک جو لیکچر ہے وہ ڈیزائن کی ہے تو آئیے چلتے ہیں کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے ہوم سسٹم کو جو ہے وہ سولر سسٹم پہ کنوارٹ کرنے تو اس کے لیے کون کون سی جو کلکولیشنز ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ایک ریویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ٹکنالوجی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم نے جو ہے اپنے جو گھر کا لوڈ ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ کون کون سا ہے اس لوڈ کو سب سے پہلے ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے تو جس طرح میں نے اوپر یہ ہیڈنگ بھی دے رکھی ہے ہوم لوڈ کلکولیشن تو میں نے جو یہاں پہ میرے کیس کے اندر جو لوڈ ہے دو فینز ہیں جی اور دو انرجی سیورز ہیں اور ایک ٹیوب لائٹ ہے تو ایک فینز جو ہوتا ہے وہ سیونٹی فائی وارٹ کا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو جو ہے ملٹی پلائیڈ بائی ٹو کی ہے کیونکہ میرے پاس فینز کی جو کونٹیٹی ہے وہ دو ہے اس طرح میرے پاس جو انرجی سیورز ہیں وہ ایٹی فائی وارٹ کا ایک انرجی سیور اور اس کی کونٹیٹی ٹو ہے اس طرح جو ایک tube light ہے وہ 36 watt کی ہے اور اس کی quantity جو ہے وہ ایک ہے تو 75 multiplied by 2 تو یہ 150 watts آگے اسی طرح 85 multiplied by 2 یہ 170 watts آگے اور 36 watt کی جو ہے وہ ایک tube light ہے تو اگر اس total load کو calculate کریں تو یہ 356 watts بنتا ہے یعنی ہمارے پاس جو load ہے وہ 356 watt ہے تو یہ ویورز ہمارے پاس total load آگیا اب اس load کو چلانے کے لئے ہمیں کیا کیا required ہے سب سے پہلے ہمیں UPS required ہے اس کے بعد ہمیں batteries جو ہیں وہ required ہیں اور اس کے بعد جو ہے solder plates required تو سب سے پہلے اگر میں UPS کی بات کروں تو ہمارے پاس 356 watt load ہے جو کہ بالکل minor سا load ہے تو اس کے اوپر جو ہے اگر میں 500 watts کا UPS لگاؤں گا تو وہ enough ہے وہ اس load کو بڑے اچھے طریقے سے manage کرے گا لیکن میری جو recommendation ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 1000 watts کا جو UPS ہو وہ use کریں اس کی reason یہ ہے کہ future کے اندر load extension جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو پھر بار بار جو ہے وہ UPS کو change کرنا جو ہے وہ ایک problem ہے اور ان کے جو rates میں بھی زیادہ difference نہیں ہے minor difference ہے تو میری جو recommendation ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے 1000 کے UPS کے ساتھ جو ہے وہ چلایا جائے 1000 watts اس کے علاوہ مارکٹ کا اندر different companies کے جو solar کے UPS ہیں وہ available ہیں homeage company کا جو ہے وہ اچھا UPS ہے جو میں خود بھی use کر رہا ہوں اسی طرح Inbrex company کا ہے کوئی بھی جو آپ کو مناسب لگے اپنی price جو ہے اس کی range کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی بھی اچھا UPS جو وہ مارکٹ سے purchase کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں ایک اور suggestion جو ہے وہ یہاں پہ add کروں گا کہ viewers کبھی بھی آپ جو ہے وہ local UPS purchase نہ کیجئے گا local سے مراد ہی ہے کہ مارکٹ کے اندر transformers اور باقی جو چیزیں ہیں وہ by parts مل جاتی ہیں تو کچھ technicians حضرات جو ہیں وہ local UPS بنا کے دیتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے جو problems ہیں یعنی اس کے اندر protections نہیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جو problems ہیں اس کے اندر آتی ہیں اس کے faults وغیرہ کافی ہوتے ہیں efficiency زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس لئے جو آپ branded UPS ہے homeage یا Inverx company کا UPS ہے وہ purchase کریں UPS کے بعد جو next جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے battery تو battery کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کے اس کا جو ہے وہ current جو ہے وہ نکالنا ہے یعنی جو اس کے amperes ہیں وہ کتنے ہیں اور اس کے بعد اس کے amperes hours جو ہیں وہ نکالیں گے تو amperes نکالنے کا method اندھیائی simple ہے P is equal to V V I تو P جو ہے ہمارے پاس power ہے یعنی already جو ہم نے نکالا 356 watts تو وہ ہم یہاں پر add کر دیں گے اس کے بعد V جو ہے وہ 12 ہے یعنی voltage ہمارے battery کی جو ہیں 12 ہے کیونکہ 12 volt کی battery ہوتی ہے اور current ہم نے find کرنا ہے تو 356 divided by 12 کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ 30 ampere آئے گا یعنی یہ جو ہمارے پاس 356 watt ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں 30 ampere کا load جو ہے وہ required ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں AH کی طرف یعنی battery کے جو AH ہے وہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ calculate کرنا ہے تو battery کے AH کو find کرنے کا فارمولے میں نے لکھا ہوگا ہے BAH کا مطلب battery ampere hours is equal to یعنی watt یعنی total load جو ہے آپ کا وہ watts کے اندر اس کو آپ نے multiplied کرنا ہے hours کے ساتھ یعنی جو backup time ہے اور اس کو divide کرنے کے total voltage یہ میں نیچے detail میں بھی لکھا ہوگا ہے BAH is equal to total load multiplied by backup time in hours اور divided by battery volts تو total load جو ہم ارپاس وہ ہے 356 watt جو پر ہم نے نکالا already یہ دیکھیں یہ 356 watt جو ہے وہ total load ہے اور multiplied by 6 یعنی میں جو backup time یعنی میں جو میرا گھر کا load ہے اس کو میں 6 hours کے لیے چلانا چاہا رہا ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ 6 لکھا تو آپ یہاں پہ یہ formula designed ہے اپنی مرضی کے مطابق 8 hours بھی لکھ سکتے ہیں 10 hours بھی لکھ سکتے ہیں یعنی جو بھی آپ کا غریلو ضروریات کا سمان ہے آپ کو کتنی دیر کے لیے چلانا چاہا رہے ہیں کتنی دیر کا backup جو ہے وہ آپ کو required ہے تو میں نے اسے 6 hours مجھے جو ہے وہ backup چاہیے اور divided by 12 تو بیٹری after بیٹری ایہ ایہ مجھے اورا مجھے کو再یہ آپ پاس بیٹری sprink mercury یعنی 170 ایہ ایہ ایچ بیٹری جو ہے وہ hemé required ہے اس سارے لڑ کو 6 hours کے لیے 6 hours پہ چلانے کے لیے یعنی اگر 6 گھنٹے کے لیے میں سارے لوڈ کو چلاتا ہوں تو مجھے 170 اے ایج کی بیٹری ریکوائیڈ ہے تو مارکٹ کے اندر 200 اے ایج کی بیٹری ایزیلی ایویلی بل ہے تو آپ 200 اے ایج کی بیٹری جو ہے وہ پرچیز کر کے اپنے اس سسٹم کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس سسٹم کو جو ہے چلا سکتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو شیئر کی ہیں تو اس طرح جو ہے بیک اپ ٹائم جو ہے وہ سکس آورز ہوگا تو یہ ویورز ہوگی بیٹری کی ڈیٹیل کے آپ نے بیٹری کے جو امپیر جاور ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کالپولیٹ کرنے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو بیک اپ ٹائم کا پتہ چلے گا اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس انتہائی ایمپورٹنٹ چیز کہ ہم نے جو بیٹری ہے اس کی جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے یعنی ہمیں جو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمیں چارجنگ کے لیے جو ہے کتنی ہم کتنی ہم پیر ریکوائیڈ ہیں اور جب تک ہمیں چارجنگ کرنٹ کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم جو سولر پلیٹس ہیں وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے تو چارجنگ کرنٹ جو ہے اس کو فائنڈ کرنے کا میتھرڈ انتہائی سیمپل ہے آپ کے پاس جو ٹوٹل اے ایچھ ہیں بیٹری کے اس کا وان اوور ٹین جو ہے اس سے آپ جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کی جو بیٹری کی چارج کی ریٹنگ ہے وہ آ جاتی ہے یعنی جو بیٹری کے ٹوٹل اے ایچھ ہیں اس کو اگر آپ ٹین سے ڈیوائیڈ کر دیں یعنی ایک بڑا ٹین پرسینٹ یعنی ایک بڑا دس حصہ ہوتا ہے اس طرح کہہ لیں آپ تو میں نے یہ نیچے کر کے دکھایا ہوئے یعنی 200 اے ایچھ کی بیٹری ہے تو اس کو میں جب ٹین سے ڈیوائیڈ کروں گا تو ہمارے پاس جو امپیرز آ جائیں گے وہ ٹوانٹی امپیرز آ جائیں گے یعنی ٹوانٹی امپیر کی جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ ریکوائیڈ ہے 200 اے ایچھ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے تو یہ جی بیٹری کی چارجنگ کرنٹ آ گئی اس کے بعد جو لاس چیز ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو صدر پلیٹ ہے اس کو کس طرح سے فائنلائز کرنا ہے اس کی کلکولیشن جو آپ کس طرح سے کریں گے تو صدر پلیٹ جو ہے وہ بیسکلی دو چیزوں کا کمبینیشن ہے دو چیزوں کو دیکھتے ہو ہم صدر پلیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں ایک تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں چارجنگ کرنٹ جو ہے وہ کتنا ریکوائیڈ ہے اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے جو وارٹس آپ نے شروع میں ڈیزائن کی یعنی آپ نے جو اپنا لوڈ کلکولیٹ کیا اس کی جو پاور ہے وہ 356 وارٹ جیسے ہمارے پاس آئی پھر آپ نے اس کا لوڈ ڈیفائن کی نہیں آپ کا لوڈ جو ہے وہ کرنٹ کے اندر یا امپیرز کے اندر لوڈ کتنا تھا تو وہ تھا 30 امپیر تو ان دونوں جو کرنٹ یعنی چارجنگ کرنٹ اور ہمارا جو ٹوٹل وارٹس کا لوڈ ہے ٹوٹل کرنٹ جو ہے ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے یعنی 30 امپیر ہمارا پاس لوڈ کرنٹ ہے اور چارجنگ کرنٹ جو ہے وہ ٹوٹی امپیر ہے ان دونوں کا جب سم کریں گے تو ہمارا پاس ٹوٹل جو کرنٹ آئے گا وہ پچاس امپیر آئے گا تو آپ نے جو سودر پلیٹ ڈیزائن کرنی ہے وہ اس طرح کی سودر پلیٹ ہونی چاہیے جو آپ کو پچاس امپیر دے سکے یہ بیسکلی پچاس امپیر لینے کا مقصد کیا ہے تھرٹی امپیر جو ہیں اس میں سے وہ امپیر اس ان امپیر کے اوپر آپ کا لوڈ چلے گا گھر کا لوڈ جو یعنی فینز اور لائٹس وغیرہ جو ہم نے دیکھیں شروع کے اندر لوڈ کالکولیشن شیٹ کے اندر اور جو ٹوٹی امپیر کرنٹ ہے یہ جو ہے یہ آپ کی بیٹری کا چارجنگ کرنٹ ہے یعنی آپ کو اس طرح کی پلیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرنی ہے جو پچاس امپیر پروائیڈ کر سکے جس سے آپ کی بیٹری بھی چارج ہوتی رہے اور آپ کا جو لوڈ ہے وہ بھی سودر پلیٹ سی اوپر چلتا رہے تو اب چلتے ہیں جی سودر پلیٹ کی طرف تو اس کے لئے بھی سیم فارمولا ہے جی پیس اکول ٹو وی آئی یہ دیکھیں جی پیس اکول ٹو وی آئی میں نے جس طرح لکھ رکھا ہے اور ایک جو سودر پلیٹ ہے وہ وان فیفٹی وارٹ کی ہوتی ہے جو اس لوڈ کے لئے ہم یوز کریں گے تو میں آپ کو فیزیکلی جو ہے یہ سودر پلیٹ کی جو نیم پلیٹ ہے وہ شو کراتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ وان سکسٹی وارٹ کی سودر پلیٹ ہے ویسے عام طور پر جو ہمارے پاس مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ وان فیفٹی وارٹ کی سودر پلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے یہ دیکھیں وولٹیج ایٹ میکسیمم پاور تو یہ اس کے جو میکسیمم وولٹیج ہیں وہ ہیں 18.32 وولٹ کرنٹ ایٹ میکسیمم پاور یہ جی اس کا میکسیمم کرنٹ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ہے جی اوپن سرکٹ وولٹیج یعنی جب یہ سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی تو تب ہمارے پاس اتنے وولٹیج جو ہیں یہاں کے اس کے اوپر آ رہے ہوں گے اور جیسے آپ اس کو سرکٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ وولٹیج جو ہیں یہ پندرہ سے سولہ رہ جاتے ہیں اسی طرح اس کی شارٹ سرکٹ کرنٹ ہے کہ اگر یہ اس میں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اس کی جو کرنٹ ہے وہ اس کا لیول کیا ہوگا تو یہ ہے جی کوئی بھی سودر پلیٹ اس کی جو جرنل سپیسیفکیشنز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی تو یہاں سے جو ہے آپ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ریٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے وارٹس کا پتہ چلتا ہے اور اس کی اوپن سرکٹ کرنٹ شارٹ سرکٹ کرنٹ کا پتہ چلتا ہے وولٹیج گریٹنگ کا پتہ چلتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ سکسٹین وولٹیج ڈال دی ہیں یعنی سولہ وولٹ یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ تو ہم جرنل ایک کلپلیشن کر رہے ہیں تو جب آپ سولر پلیٹ پرچیز کریں گے تو آپ نے ریال ٹائم دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا جو ہے وہ وولٹیج کی فیڈبیک آ رہی ہے تو جب میں نے سکسٹین ملٹیپلائیڈ بائی فیفٹی کرنا ہے تو میرے پاس ایٹھ ہنڈڈ وارٹس آ جائیں گے اب یہ سکسٹین جو ہیں یہ ہمارے پاس وولٹیج ہیں جو سودر پلیٹ ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے اور یہ فیفٹی جو ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس کرنٹ ہے تو وی ملٹیپلائیڈ بائی آئی کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل پاور آگی وارٹس کے اندر اب ہم نے سودر پلیٹ کی بیسکلی کوانٹٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہے کہ ہمیں جو کتنی سودر پلیٹس جو ہیں وہ سسٹم کو چلانے کے لئے ریکوائیڈ ہیں تو ٹوٹل لوڈ جو ہے ہمارے پاس ایٹھ ہنڈڈ وارٹ آ گیا اور ایک سودر پلیٹ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ون فیفٹی وارٹ کی سودر پلیٹ ہوتی ہے تو ایٹھ ہنڈڈڈ کو جب میں ڈیوائیڈ بائی ون فیفٹی کروں گا ایٹھ ہنڈڈ وارٹ جو لوڈ ہے وہ اس کو چلا سکتی ہیں اور فیفٹی امپیر کی جو ہے وہ ہمیں فیفٹی امپیر جو کرنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کریں گی اور ایٹھ ہنڈڈ وارٹ کی جو پاور ہے وہ یہ جو ہے جنڈڈ کر سکتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے ویورز ہم اپنا کوئی بھی گھر کا جو سودر سسٹم وہ دیلائن کر سکتے ہیں تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سودر سسٹم کا ٹاپک ہے اس کی آپ کو بڑی اچھے طریقے سے انڈرسٹیننگ ہوگی ہوگی ویورز اس طرح لیٹڈ اگر کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے ای میل کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر جو ہے پیج پہ موجود ہے ویورز اس کے علاوہ ہمارا پاس تمام برینڈز کی جو پی ایل سیز ہیں وہ آویلیبل ہیں اس کے علاوہ تمام برینڈز کی پی ایل سیز کی پروگرامنگ کورسز کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے جس میں سیمانز میٹس بوشی فیٹک ڈیلٹ آویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ وی ایف ڈی جو ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کے ان کی جو پیرامٹرز پروگرامنگ ہے وہ بھی کروائی جاتی ہے تینک یو سو مائچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ